ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کیا جائے قوالیٹی امپروو کرنے میں اور تعلیم کی اور ریسرچ کی ریلیونس امپروو کرنے کے مطلب ہے جس چیز کو ملک کی ضرورت ہے اس میں تعلیم بھی وہ فرام کریں اور اس میں ریسرچ بھی وہ کریں تو ہماری اسیسمنٹ یہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ کمی تھی پہلے تعلیم جو ہے اس کی قوالیٹی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی کافی ایلسے سے اور ریسرچ جو ہے اس کی قوانٹیٹی میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا تھا مطلب ہے اگر آپ سے پوچھیں کہ ہمارے لوگوں نے جو ریسرچ کی ہے یونیورسٹیز نے اس کا آپ کی زندگی پہ سوسائیٹی پہ کیا عمل پڑھا ہے تو آپ کو مشکل ہوگی اس سوال کا جواب دینے میں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز ان چیزوں کو توجہ دیں اس میں سب سے بڑی سب سے جو اہم وہ ہے جو اس سسٹم کا جو حصہ ہے قیاس سے سب سے اہم جو حصہ ہے وہ فیکلٹی میمبرز ہیں اس لیے فیکلٹی میمبرز کے اوپر خاص طور پر ہم نے توجہ دی اس میں اس وقت دو سسٹمز ہیں جو ہمارا میرا اپنا ذاتی خیالی ہے کہ دو نہیں ہونے چاہیے صرف ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے شروع میں بھی ہمارا خیال تھا کہ ایک ہی سسٹم ہوگا لیکن ابھی تک اس چیز میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور ہم نے اس طرف جانا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہو جائے لیکن فیل وقت دو سسٹم ہیں ایک کو کہتے ہیں ٹی ٹی ایس سسٹم اور دوسرا ہے بی ٹی ایس سسٹم ٹی ٹی ایس سسٹم کی بنیادی جو وہ تھی فاؤنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ ان کی سیلوجیز جو ہیں وہ کمپیربلی بہتر ہوں گی لیکن یہاں پہ پرفارمنس کے سٹینڈرز بھی زیادہ اونچے ہوں گے اس میں پرفارمنس کے سٹینڈرز رکھے گئے لیکن ان کو صحیح طور سے ایویلویٹ کرنے کے سسٹم ذرا ہمزور تھے صحیح طور سے نہیں بنایا گئے ان سسٹمز کو اب ہم نے ریویو کرنا شروع کیا اور ان کو امپرووز کرنا شروع کیا اس میں میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ سے لیکن ایک چیز یہ ہوا کہ ان کی جو سیلویز بنائی گئی تھی وہ اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ ہر کچھ عرصے بعد ان کا ایڈوانٹیج کم ہوتا جاتا تھا وہ ایک روکیز میں فکس کر دیتے تھے باقی سیلویز بڑھ جاتی ہیں وہ وہیں پہ رہتی ہیں پھر ہر چار پانچ سال بعد دوبارہ سے ان کو ریویو کرنا پڑتا تھا اب ہم نے اس کا ایک مستقل حل جھونڈ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ٹی ٹی ایس کی سیلویز کو انڈیکس کر دیا ہے نارمل بی ٹی ایس کی سیلویز کے دیٹ مینز کہ جو یونیورسٹی کسی دوسرے پروفیسر کو دے گی اس سے تھرڈی فائی پرسنٹ زیادہ ان کو دیا جائے گا اور اس میں تمام جو ان کے بینیفٹس ہیں وہ سب کو شامل کر کے اس کے بعد تھرڈی فائی پرسنٹ ان کو ہائر دیا جائے گا یہ ایک پرمنٹ سلیوشن ہے جس کی بات جس کی وجہ سے بعد میں بار بار ہمیں یہ پی انڈ الانونسز کمیشنز نہیں منانے پڑیں گے اور بار بار ان کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ ہماری سیلویز کم ہو گئی ہیں یا زیادہ ہو گئی ہیں دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں جو انہوں نے ٹی ٹی ایس کو دیا تھا اس میں آہ جونیور لیول پہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں تھا آہ فرق نہیں تھا آگے جا کے زیادہ فرق تھا ہم نے تھوڑا سا اس کو ایون کر دیا ہے تاکہ ہر جگہ پہ برابر فرق ہے so that is the first significant thing that we have done دوسرا ان میں مسئلہ یہ تھا کہ ٹی ٹی ایس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے چھ سال میں اتنے پرچے پورے کرنے ہیں تو کئی پروفیسرز جو ہیں وہ اس میں آہ نئی آہ پورا اتر رہے تھے ان کا ہمیشہ سے ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں ٹائم زیادہ دیا جائے اب یہ ذرا ایک بحث طلب بات ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پھر آپ وہ اس کا بیڑا اٹھا لیں اور پھر کہیں جی ہم سے نہیں ہو سکتا تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے لیکن بھارکیف ہم نے یہ دیکھا کہ شاید کچھ genuine reasons ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈیلی ہو رہی ہے تو ہم نے ان کا ٹائم جو ہے وہ بڑھا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے requirements بھی زیادہ کر دیا تو پہلے چھ سال کا ٹائم تھا اب نائنیئرز کا ٹائم ہے لیکن اس میں اسی حساب سے ان کی requirements زیادہ ہوں گی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم standards کو کم کریں مقصد یہ ہے کہ وہی standards جو proportional standards ان کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو start up میں ڈیلی ہو رہا ہے تو آپ کو catch up کے لیے time دیا جائیں so that's the only thing that we have done the third thing is کہ TTS میں ان کو یہ HEC نے بیچ میں ایک پابندی لگائی تھی کہ وہ administrative jobs ان کو کرنے کی اجازت نہیں تھی یہ کمیشن کا فیصلہ تھا ان کو معلوم تھا لیکن کئی لوگ اس کے خلاف ورزی کر رہے تھے اس کو ہم نے clarify کر دیا اس میں ہم نے صرف یہ clarify کیا ہے کہ پہلے جو بھی situation تھی جو چیز explicitly ان کو بنا تھی وہ explicitly بنا رہے گی لیکن جو چیز explicitly بنا نہیں تھی by extension ان کو اس پہ جرمانہ نہیں لگا جائے گا اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی یہ کام آپ نے نہیں کرنا تو اگر آپ کریں تو پھر you have to be responsible for the consequences لیکن اگر آپ کو نہ کہا جائے explicitly کوئی doubt چھوڑا جائے تو doubt کا حق ہم آپ کو دیتے ہیں تو doubt کا حق جو ہے وہ تمام ہم نے professors کو دے دیا اور اس وہ بھی ہم نے issue resolve کر دیا لیکن generally ہمارا یہ خیال ہے کہ we need to go towards an area جس میں کہ جو academic management کی academic governance کی jobs ہیں اس میں TTS والوں کو آنا چاہیے آم lastly یہ problem تھا کہ ان سے performance میں journals میں publications کی requirement تھی اور اس پہ بہت زیادہ complaints تھی کہ journals میں corruption اور یہ کہ لوگ پیسے لے کے آپ کے پرچے چھاپ دیتے ہیں ان کی quality وہ نہیں ہوتی ہے وہ چونکہ پیسے لے کے کرتے ہیں اس لیے journals کو آہ دوبارہ سے review کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے journals کا سارا نظام جو ہے اس کو ایک tight system پہ لے آئے ہیں آہ ایک international standards بھی ہم نے ان پہ آہ وہ آہ کر دی ہیں کہ آپ international standards پہ پورا اتریں اور اس کے علاوہ ہم نے جو کسی وجہ سے اگر بینڈ ہیں آہ یا ان میں کوئی غلطیاں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہم نے ان کے اوپر restrictions کی ہیں